تدبر کیسے کرنا ہے اس کا آخری پروسس آخری سٹیپ جو ہے وہ تقرار یعنی تقرار کے ساتھ آیت کو پڑھنا ہے تقرار سے پہلے ہم وقوف پر تھے جس پہ ہم نے آیت کو مختلف اینگل سے اس پر کوسٹیننگ کرنا سوالات کرنا اپنے اوپر اپلائے کیسے ہوگی اس کے بعد تقرار کرنا اچھا یہ تقرار کے دوران بھی وقوف کیا جاتا ہے ایسے نہیں ہے کہ وقوف پہلے کرنا ہے یعنی آپ نے آیت پر رکھ کے پہلے گورو فکر کرنا ہے اور پھر ریسائٹ کرنا ہے پھر گورو فکر نہیں بلکہ یہ تقرار اور وقوف یہ بیک وقت کیا جاتا ہے یعنی آپ آیت بار بار پڑھتے رہیں اور مختلف اینگل سے اس پر وقوف کر کے گورو فکر کرتے رہیں تو تقرار بیسیکلی جو ہے وہ کیا ہے آیت کو بار بار ریپیٹ کرنا ترتیل کے ساتھ اچھی آواز میں اور ٹھہر ٹھہر گئے تو تقرار کے دوران بھی وقوف کیا جاتا ہے بلکہ زیادہ بہتری یہ ہے کہ تقرار اور وقوف دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتا رہے ہیں آیت میں جو تقرار کے فوائد ہیں اس میں ایک بہت بڑا فائدہ تقرار کا یعنی آیت کو بار بار پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ بعض زفا یعنی یہ آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ہمارے دل بعض زفا جو ہے وہ اس پر غفلت کے پردے چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر آنے جانے سے لوگوں سے ملنے سے گناہ کرنے سے محل کو چلائے ہوتا ہے تو ایک دفعہ کبھی کبھار آیت دل پر ہٹ نہیں لگاتی یعنی دل کو اثر نہیں کرتی تو بار بار جو ہے وہ انسان تقرار کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو یہ آیت دل میں ایبزورب ہونا شروع ہوتی ہے اور دل کو ہلانے لگتی ہے تو لہٰذا تقرار میں یہ فوائد موجود ہیں کہ بزا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جب انسان ترتیل کے ساتھ اگرچہ پڑھ رہا ہے آیت کو لیکن اس کا دل جو ہے وہ ہل نہیں رہا دل متاثر نہیں ہو رہا تو دس دفعہ پڑھنے کے بعد باروی دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پر اثر آئے باروی دفعہ نہیں ہو رہا پندر بھی دفعہ ہو سکتا ہے تو بار بار اس کو دورائے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَازَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبْلِ اللَّهِ رَأَيْتَهُ خَوْشِمْ مُتَسَدِّعًا مَنْ خَشِيَتِ اللَّهِ یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پر بھی اللہ تعالیٰ نازل فرما دے تو یہ بھی اللہ کی خشیت سے پہاڑوں پر درارے پڑ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جو ہے ان جمادات کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے اس میں یہ تاثیر ہے اور یہ پاور ہے تو لہٰذا دلوں کو اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ دل گندے ہوتے ہیں یا گنہگار ہوتے ہیں گناہوں سے پردہ آ جاتے ہیں تو لہٰذا آیت کو بار بار دہرا کے جو ہے وہ دل کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ صحیح طور پر تدبر کیا جا سکے عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا قول بھی ہے کہ اگر واقعی ہمارے دل پاک ہوں تو ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کے کلام سے ان کی پیاس ہی نہ بجائے یعنی اگر دل واقعی گناہوں سے پاک ہوں تو ان کا دل یعنی دل کلام اللہ سننے سے اللہ کا قرآن سننے سے تھکے نہ بور نہ ہو تو بعض زفعہ آیت کا پہلا سمہ دل کو متاثر کرتا ہے اور بعض زفعہ کئی مرتبہ تقرار کے بعد یہ کیفیت سامنے آتی ہے اب جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ آیت کا تقرار کرنا اور تقرار کے ساتھ غور و فکر کرنا تدبر کرنا یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصطد احمد میں یہ روایت موجود ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہوں سے شیخ شعب ارناؤد جو ہیں وہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اس آیت کا تقرار کیا حتی اصبح یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح تک اس آیت کا تقرار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آیت کا اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بس یہ تیرے بندے ہیں تو ان کو عذاب دے سکتا ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بے شک تو بڑا غالب زبردست اور حکمت والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس آیت کو اپنی نماز میں قیام اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے اور اس سے تدبر کرتے رہے مطلب پوری رات اس آیت پر گزار دی اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ یہ ترمیزی میں موجود ہے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے آیت من القرآن لیلتن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے ایک آیت کا پوری رات قرآن کی ایک آیت سے کا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کرتے تھے یعنی ایک ہی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری قیام اللہ علیہ وسلم اس کو دوراتے تقرار کرتے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے صحابہ سے بھی ہمیں یہ ملتے ہیں جیسے کہ ہم نے اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پہلے سیشنز میں بھی ہم نے ذکر کی تھی تو صحابہ اور صلف صالحین کا یہ جو ہے وہ منج اور یہ طریقہ رہا ہے کہ آیت کا تقرار کیا جائے ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک متدبر قرآن پر تدبر کرنے والا کسی آیت پر گزرتا ہے اور وہ بہت محتاج ہوتا ہے اس آیت کا یعنی اس کے دل کوئی پریشانی ہوتی ہے اس کو جیسے کہ ہم نے تدبر وقوف میں پڑھا تھا پرسنلائز دا میسیج میں کہ اپنے اوپر آیت کو اپلائے کرنا کہ ہر بندے کی حالت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اب ہر بندے کی کیفیت بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ کسی پریشانی نہیں ہو سکتا ہے یا پھر بہت خوشی میں ہو سکتا ہے یا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی کیا حالت ہے تو اس کا گزر کسی ایسی آیت پر ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کا محتاج ہوتا ہے یعنی اس کی کنڈیشن اس آیت کے ساتھ پرفیکٹلی میچ کرتی ہے تو اس کو وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے تفکر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ تو اس کا علاج اس آیت میں رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے فیہی ذکرکم جس میں تم سب کا ذکر ہے یعنی ہر ہر بندے کا ذکر ہے ہر ہر بندے کا ذکر ہے یعنی سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کس طرح سے ہر ہر بندے کی نیڈز کو ایڈریس کرتا ہے ہر ہر بندے کے بیماریوں کو یعنی آپ دیکھیں کتنی طرح کے لوگ ہیں اتنی ڈیورس پاپیلیشن ہیں اور ہر بندہ دوسرا سے مختلف ہے اور قرآن کا یہ موجزہ ہے کہ بیک وقت تمام لوگوں کی ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے ایڈریس کرتا ہے تو چاہے بندہ غمگین ہو چاہے بندہ گصے کا تیز ہو چاہے بندہ تکلیف میں ہو چاہے بندہ خوشی کی حالت میں ہو چاہے بندے کے دل میں تکبر ہو جس حال میں بندہ ہے جو بھی اس کا مزاج ہے مزاج میں سختی ہے مزاج میں نرمی ہے حد سے زیادہ جیسے بھی مختلف قسم کے بندے مختلف قسم کے انسان پائے جاتے ہیں تو قرآن میں ہر ہر بندے کا ذکر ہے یعنی ہر ہر بندہ اپنا آئینہ اپنا آپ قرآن میں دیکھ سکتا ہے گویا کہ بعض زفاہ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں ذکر کیا ہے قرآن اتنا پرفیٹلی آپ کے مزاج کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ قرآن نے خصوصاً مجھ سے ہی مقاطب کیا تو یہ تقرار کے کچھ فوائد ہیں جو کہ انسان کو تدبر کے دوران یعنی تدبر جو ہے وہ تقرار کے وقت یہ وقوف جو ہے تقرار کے وقت بھی ہوتا ہے اور تقرار کے بعد بھی وقوف ہوتا ہے تقرار کے پہلے بھی ہوتا ہے زیادہ جو صحیح ہے زیادہ جو مناسب ہے وہ یہی ہے کہ تقرار بھی انسان یعنی آیت کو بار بار پڑھتا جائے دہراتا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تدبر بھی کرتا جائے اور وقوف بھی کرتا جائے